خبر شپوری سے جہاں زلی کی پچھوار جنپد پنچات شتر کے کینوہا پنچات کے گرامینوں نے شپوری کلیکٹر کاروالے پہنچ کر گاہ میں ہوئی بار سے تباہی کے بعد مدد کی گوہا لگائی ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ سندھ ندھی کے پاس موجود کینوہا گاہ کو بار نے برباد کر دیا ہے اس میں گرامینوں کے گھر کے ساتھ کھیتی کی زمین سے مٹی بھی گائب ہو گئی اس پر کھیتی کی زمین کھڑنا اب سمبھاب نہیں ہے ساتھی گانت کی سڑکوں پولوں بجلی کے کھمبوں تک کو بار نے دھارشاہی کر دیا ایسے کھوائیتی ہماری صاحب جمین بچھا کی پتھرہ بھی کڑ چکے اور ہماری پوری بچھا کی اور کہا کہ تینی کھیت ٹپنیا کچھ میں رہے ہمیں جمین بھی چاہیے اور رہی سنپاٹ ناج کھا کے انکہ پھیک دیتے ہمیں کچھ نہیں چاہیے پوری خراب ہو گئی پتھر کڑی آئے ہم کیا کریں گے ہمیں جمین چاہیے دوسری جنگ آئے پوری نکر گئی پتھرہ داری ہیں پورے گاؤں کی کوئی بیوستان آئیتی ہم نے ڈوبان بھیکار کڑکن ان پانی لائے کے تاں دو دو سے بھگا بڑا رکھیں اور بی رہے ہیں ڈوبان بھیکار کڑکے کوئی نواز بانی کوئی چکی کی کی بیوستان آئیتی ہمارے گاؤں سے سمجھے لگے آئے کہ ہمارے گاؤں میں باہر سے پورا سب کندر کر دیا کھیت بہ گئے ہیں روڑ بہ گیا ہے اور لائٹ ٹوٹی پڑی ہے لائٹ ٹوٹ گئی ہے اور اور بہت سے نقصان ہوئے ہیں گاؤں کے کھیتے روڑ بھورے تھے پولیاں چھوٹی پولیاں تھیں وہ تو بہت سے آٹھ ہر دن دو بھی نہیں لیکن اب بکا جو پولیاں جیسے آج بنے ہوئی ہیں تو وہ بے چھوٹے پولیاں چھوٹی پولی ٹوٹ گئی ہیں بڑی بڑی جیسے پولیاں تھی بے ان کو پر پانی چلتا رہا ہے اب جیسے ہمیں جروع ہے دس پورے گنام پاسیوں کو بار سے 93 نہیں کئی اور بھی گاؤں پروحابید ہوئے ہیں اور کلیکٹر سر کے نردیش انوصار سروے کار نرانتر جاری ہے جیسے جیسے سروے کی ریپورٹ ہمیں پرابت ہو رہی ہیں اس کے آدھار پر ٹیسیلڈار اور جو انوزاگی ادھیکاری ہیں وہ راہت راچی بترت کر رہے ہیں اور سبھی اس تھانی جو پرساسن ہے وہ اس راہتکار میں لگا ہوا ہے